اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگو میت کرتی ہوں آپ سب لوگو ٹھیک ہوں کی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو بھونہ مٹن بنانا سکھاؤں گی ایک نئے انداز میں تو آپ لوگوں نے ریسیپی کو پورا دیکھنا ہے ریسیپی پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کڑھائی میں آئی لے دیا اس میں میں نے تین عدد پیاز ڈال دیا پیاز بڑے سائز کی تھی اسی لئے میں نے تین عدد ڈال دی اگر آپ لوگوں کے پاس چھوٹے سائز کی پیاز ہو تو پانچ سے چھے عدد ڈالیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں میں نے زیرہ ڈال دیا تقریباً ایک چمچ آپ لوگوں نے اس میں زیرہ ایڈ کر دینا ہے پیاز اور زیرہ اچھی طرح سے گورڈن براؤن کلر آج ہے اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ کریں گے تو دو منٹ اچھی طرح سے میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف دوسری طرف میں نے مٹن کو دھو کر رکھ لیا ہے تقریباً یہ ڈیٹھ کلو تک مٹن ہے اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کا تمام پانی میں نے نکال دی ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پیاز کا کلر چین چھونے لگیا تھا میں نے اس میں مٹن ڈال دی مٹن کو اچھے طرح سے پیاز کے ساتھ بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم لوگ نیکس ٹیپ کریں گے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے تو مٹن کا کلر چینج ہونے لگیا ہے اس میں ادھرک لیسن کا پیس ڈال دیں گے ادھرک لیسن کا پیس ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے دو منٹ چلانا ہے چمچ کو اور ایک اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے اس کے بعد نیکس ٹیپ ادھرک لیسن کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب میں نے اس میں ہلتی ڈال دی اس کے علاوہ اس میں آپ لوگوں نے جو جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی ساتھ ساتھ اس میں دھنیا پاوڈر آپ لوگوں نے ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے دھنیا پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے لالوچوں کا پاوڈر ہلتی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیا تھا ٹھیک ہے وہ پارٹ ویڈیو کا سکیپ ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے نمک بھی ایڈ کر دینا ہے جب ہلتی ایڈ کریں تو اب آپ لوگوں نے اس میں لال مرچوں کا پاوڈر ایڈ کر دینا ہے ہس پہ ضرورت اور اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے ماشالہ سے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کیا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کتنی زبردست طریقے سے یہ بھننے لگیا ہے اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے ٹھمارٹر کا پیسٹ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس میں ٹھمارٹر کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے تقریباً چار سے پانچ ٹھمارٹر ہیں اور ان کا پیسٹ میں نے تیار کر دیا تھا اس کو میں نے فریز کر دیا تھا اور یہ ماشالہ سے غراب بھی نہیں ہوا میں نے جو ہے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں ٹھمارٹر کا پیسٹ بنانا اور اس کو فریز کرنا سکھایا تھا تو آپ لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں وہی پیسٹ میں نے اس میں یوز کیا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس کو بھونیں گے تو ماشالہ سے پانچ منٹر میں نے اس کو بھونے ہیں اس میں ضرورت اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے بعد چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پانی تقریباً خوش کو چکا ہے اس میں میں نے ہری مرچیں ڈال دی اس کے ساتھ ساتھ گرہ مسالہ پاودر ایڈ کر دیا اور ماشالہ سے تمام اس کا پانی خوش کو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے فلیم کو میں نے بند کر دیا اور آپ لوگ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں ماشالہ سے ہمارا بھونہ مٹن کتنے زبردست طریقے سے تیار ہو چکے ہیں ایڈ کی سپیشل ایسی پی ہے ایڈ کے دوسرے دن آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں تو چلیں فائنل اکا آ چکی ہے ماشالہ سے ہمارا بھونہ مٹن بلکل تیار ہو چکے ہیں ایک نئے انداز میں بلکل بھی آپ لوگوں کو سمیل نہیں آئے گی اور بہت ہی خوشبودار ایک بار آپ لوگ اس مٹن کو ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں ریسی پی پسند آئے تو لائک کریں میڈے چینل کو سبسکرائب کریں اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نئو ریسی پی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ